موسیقی لگے وہاں کو اپنا بچپن چاہیے آپ کو یہ امفسیز کرنا چاہیے کہ جنرلی لوگوں کو اس بات کی قدر کرنے چاہیے کہ واقعی جو working women کا ہوتا ہے ڈبل job ہو جاتی گھر کا چلانے بھی چوبیش گھنٹے نہیں چاہیے لیکن موجود prep کے lógماز وارے فرمو عاملے لگ کے долларی میرا ٹیم میں بھی ہیں وہ بچاری ہر بچائی ہوتے ہیں سافر کام کر رہی ہی ہے ساتھ دھر کے معاملات ہوتے ہیں چل رہا ہوں میں یہی بات پہتے ہیں میں اس لشست میں ہر کوئی اس بات کا ادراک رکھتے اس کو اتسلیم کرتے ہیں ماں سوائے کاشف حنیف عباسی حنیف عباسی صاحب صاحب تھے وہ ان چیزوں پہ بلیو کرتے تھے really i never met him آپ کو نہیں پتا وہ پجاب سامنے جی جی i know یہ تو مجھے پتا ہے نہیں بگر یہ پوری بات تو کیجے حامد بھائی کن چیزوں میں بلیو کرتے تھے پردہ پردہ میرے اپنی والدہ کی تصویریں دیکھی نصرد بھٹو صاحبہ کے ساتھ you know actually going out and campaigning campaigning لیکن اس طرح کی political gathering سکھڑا میں سینہ فوت ہوا تو میں چار سال دا سا اپنا ڈیتھ ہوں تصویریں کتنے ایک سکھا سکتے ہیں مالک صاحب کو یہ ڈاپ کرتا ہے خواتین کے ٹاپک میں میں بھی کہنا چاہوں گا خاص طور پر جنللزم کے اندر جو ہے جو خواتین آتی ہیں ان کو ہمارے شاصل میں تو یہ بیعث رہتی ہے کہ جناب وہ equal ground نہیں ملی اور وہ برابر کی وہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہیں ان کے لئے ڈبل میند کرنی پڑتی ہے ان کی constraints ہوتے ہیں وہ فرضامپل رات کو late night جو ہے جتنا ہنگوڑ کر لیتے ہیں ان نشستوں میں نہیں بیعث سکتی ہیں ہمارے یہاں جو محثلیں بھی ہوتی ہیں وہ بڑی زیادہ male dominated ہوتی ہیں بیچ میں تو وہ جو چند خواتین جو ان سارے odds کے against کر کے یہاں تک پہنچتی ہیں تو ان کا سفر بہت لمبا اور مشکل ہوتا ہے یہ بالکل اس میں acknowledge کرنے کی بات ہے اور تکلیفی بات یہ ہے کہ آگے سے ماحول لوگ سمجھتے ہیں بہتر ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں خراب ہو گیا ہے کیونکہ میں میں اور مالک اور ہم سارے جو ایٹیز میں جنللزم کرنے آئے تھا جب میں آئے تھا تو نیوز روم کے اندر میں حریص محسوس کرتا تھا اور وہ میرا مزاق اڑاتی تھی اور میرا ایک میں میں نے سفارش کروا کے رات کی شفٹ میں کروایا کہ میں بقاعدہ لکھا میں نے کہ میں کہ میں سیفٹیل کروں حریصہ 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 لیکن میں آہستہ آہستہ میں نے لکھا وہ کم ہوتی گئیں لیکن آپ کو میں بتاؤں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جب دوہزار دو میں ہم نے جیو ٹی وی کو لانچ کیا تھا تو میں اسلامباد اور پورے نورت کا انچارج تھا میرے پاس نائنٹی پرسنٹ رپورٹرز جو تھی وہ لڑکیاں تھی اور میں نے تو ان کو کرائم رپورٹنگ پہ بھی لگا دیا تھا نہ کیجئے اور وہ بڑی زبردست رپورٹنگ کرتا لیکن جو میں آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ دوہزار دو میں دوہزار تین میں چار میں پانچ تک ہمارے پاس بہت لڑکیاں تھی جو بڑی اچھی جنرلیس تھی لیکن آج دوہزار چوبیس میں تعداد بہت کم ہو رہی ہے کیوں؟ why do you think؟ اس کی آپ کو گوھر کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں تو آپ کو بچیاں جو ہے وہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں ماسکو پڑھے جا رہی ہیں پڑھے جا رہی ہیں نہیں ہر جگہ پڑھے جا رہی ہیں ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں ہر جگہ پہ بہت پڑھتے جا رہی ہیں لیکن پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ میڈیا انڈسٹری میں ان کی تعداد کم ہو رہی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور اس میں ایک جو مجھے مین وجہ نظر آتی ہے کہ جیسے ہی کوئی لڑکی جو ہے وہ ایک اچھی جنرلس بنتی ہے یا وہ ٹیوی کی سکرین پر آنی شروع ہوتی ہے تو اس کی اتنی حراسمنٹ ہوتی ہے اس معاشرے کے مرد جو ہیں اس اس طریقے سے اس کی حراسمنٹ کرتے ہیں کہ وہ بچاری نہ اپنے باپ کو بتا سکتی ہے نہ بھائی کو نہ خامد کو اپنا ڈفینڈ کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ ماں کو بتاتی ہے ماں کہتی ہے بیٹی بے مانے کر کے کاری بے جاؤ ہمارے جنرلزم کے اپنے بھائی یہ جو اتی زبردست بات انہوں نے کی ایک تو پرسپشنز ہیں میڈیا کے just to make it a little lighter i went through the same thing جب کاشیو کا رشتہ آیا میرے والد صاحب نے نہ کر دی ایک بات کے اوپر تو میڈیا سے تو میرے چاچا نے ان کو سمجھا بھائی صاحب آپ کی بیٹی بھی میڈیا 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 انہوں نے کہا نائیں نائیں وہ میڈیا کے لوگ صحیح نہیں ہوتے بھائی صحیح ہوتے ہیں وہ کام کر رہی ہے پانچے ساتھ سے صحیح ہوتے ہیں یعنی ایک باکہ آیا سی ایک سوچ بچ سکتی ہے اسی بیے میں فینو کے والد صاحب کہ اپنے اکل بلد میں اکل دی سوچ صاحب نو مگر یہ آنے والا سیریس، حامد بھائی نے اتنی ہے بیسے ہیں کہ جنرلیزم کے اپنے انٹرل سٹرکچرلی اسیوز ہیں کہ ہمارے ہاں ماحول ہم نہیں دے پاتے خواتین کلیس کو جو کہ جسے کہ وہ بھی ان کو ایک اپرچونیٹی ہو اور ہمارے معاشرتی مسائل بھی ہیں کہ جو ہی بے تاشا میری میں فرزامپل دو ہی ٹی وی تھا جس پہ میں نے خاص طور پر بڑی کوشش کی کہ زیادہ خواتین کو مسافات سے خاص طور پر آئی ہے بر ہوتا کہ جو ہی جو کامیاب ہوتی ہیں ان کے والدائیں آ جاتے ہیں کہ اس کی شادی کے مسئلے چروہ ہو جاتے ہیں پھر بے تاشا we lost so many women colleagues because of this social pressure کہ شادی کرائے نا بس یہ ساری مجللزوں تو پرنا نہیں ہے we have lost so many good colleagues but on a serious note آدمیوں کی ذہنسازی اس میں بہت ضروری ہے یہ جو بات انہوں نے کیا وہ support system آدمیوں سے نہیں آتی جب میں نے اپنا کریئے سٹارٹ کیا تھا بیکین مانیے کہ میرے والد صاحب شام کس میں لیٹ نائٹ کام کرتی تھی editing بھی خود سیکھ رہی تھی سب کچھ کری تھی میرے والد صاحب سات بجے آ جاتے تھے تین چار بجے مجھے اٹھا کے لے کے جاتے تھے وہ باہر پڑھتے رہتے تھے بیٹھ کے I had that supervision اس کے بعد I got lucky I had a supportive husband who understands it and I know بہت harassment اور سب کچھ دیکھا ہے اس میں مدد ہو جاتی ہے گھر کے آدمی جو ہے they stand as rocks beside you or behind you وہ ہرے کو نہیں ملتا تو ذہنسازی مجھے لگتا ہے ماں کو بھی بیٹوں کی کرنی ہے آدمیوں کو بھی زرہ سا mentally so strong بنانا ہے ہم کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو بھی سب سکھائے لیکن لڑکو بھی سکھانے کے ساتھ لڑکی جو پروفیشنل ہوگی اس کا ایکسپوزر زیادہ ہو گیا زیادہ لوگ زیادتے ہو گے آدھے بندے بھی اس بات پہ بھی اندر سے بڑا یہی تو مسئلہ ہے نا that you should be secure in your own skin آپ کو ایک عورت کی fame سے کمائی سے آپ کی بھائی بھی شامل ہو جائے 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 لیکن سکیورٹی نہیں ہونی چاہیے وہیports شامل ہو جائے بہت مشروعہ ہو گھر ène یہ سرف اس لال صوفے صوفے کا اثرки میرے خواند پہ اس سے نکل رہی ہے اس سے میں میں کک بھی کرتا ہوں صوفے سوٹن گھنگ اگر آپ لوگ سید گوشت بھیجتے تو ہم بنا کے آپ کو واپس بھیج دیتے اگر کھلے جی آئی ہوتی کو بنا کے پکا کے رکھا نہیں وہ تو پکی پکائی آنیا حامد بھائی کے مر سے زبان بابے کیوں تو میں نے سنائے کہ بڑے اللہ کاشف جو ہے نا بنا لیتے ہیں نہیں نہیں کڑھائی only کڑھائی don't oversell him only کڑھائی کر لے تو لیکن کراؤں گا آپ ساروں آپ کا کوئی hidden talent مالک صاحب کچھ آپ کو آتا ہے generally you can make a very good breakfast میں ناشتہ بڑا اچھا بنا سکتا ہوں ہم نے سرک عید آپ کے ساتھ ہی منانی اور بھی جگہ پہ جانا ہے مجھے مجھے نورٹی گھرم کر لیتے ہیں steak پرانا آپ چلو میں بریک لے لوں پھر جلگے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے گفت کو یہی سے آگے بڑے گی ایدیا قربہ بہت بہت مبارک stay with us موسیقی ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم ویلکم کریں گے میرے موزنس مہمار مارسط موجودر بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ میڈیا قربہ سے کوئی بات کر رہے ہیں بہت زیادہ یہ اسرار بھی تھا اور واقعی کہ سیاست کرتے کرتے واقعی اتنا زیادہ کر جاتے ہیں سارے پر میں یہ ضرور ہے کہ اس وقت عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت جو ہر آدمی کے لیے ایک قسم کی خوشی نہیں ہوتی ہے مہنگائی ہے اس عید کے اندر بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے کرکٹ کا غم بھی لگیا ہوا ہے مگر ہم خاص طور پر جو ہے ہم یہاں سارے جنرلسٹ بیٹے میں ہیں اوور رائیڈنگ فکر ہے کہ ابھی تو ہم خود بائی چوئیس سے انٹرٹینمنٹ یا لائٹ گفتو کر رہے ہیں مگر شاید ایسی چیچوشن آجائے کہ صرف یہی کیا کریں گے کیونکہ جس قسم کی قدغنیں میڈیا کے اوپر آتی جا رہی ہیں اور آتی جا رہی ہیں اور کوئی احساس نہیں کوئی کروا کہ صوبوں میں اور وفاق میں ایک قسم کا کامپیٹیشن لگاوا ہے کہ جناب کون کتنے زیادہ سخت قانون لے کے آتا ہے اچھا عمیر صاحب میڈیا کے اوپر جتنی قدغنیں ہیں اور میڈیا کے جو تنقید ہے اس کا تو مقصد ہی ایک اصلاح ہوتا ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی باقتیار اپنی اصلاح چاہتا ہی نہیں اس لیے کہ میڈیا کے آگے پابندیاں باندھی جاتے ہیں باند باندے جاتے ہیں دو تین چیزیں ہیں میڈیا کی پہلے تو یہ ایک بیوکوفی کی بات ہے کہ یہ روک لینا اس دور میں میڈیا کے میڈیا کو روک کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا بلکہ یہ جو خود جو دبی دبائی اور جو اس گھٹن کے محول میں آتی ہے اس کے اندر ہمیشہ سپیکولیشن بڑھتا ہے تو فرزامپل میں اب مثال دیتا ہوں زیاؤلوک کے زمانے میں ٹوٹل سنسرشپ تھی چند اخبارات ہوتا تھا ٹی وی تو تھا نہیں تو اخبار جو ہے مجھے اس زمانے کا میں صافی ہوں تو اخبار لے کے جاتے تھے وہاں پہ ایک میجر صاحب ہوتے تھے وہ چسپاں کیے جاتے تھے اس زمانے اخبار وہ اتار لیتے تھے کہ چارڈ کہتی ہوں کہ خبر اٹھا لی فلانی اٹھا لی فلانی کہ آپ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ملک اندر کرائیم بڑا ہے اور ہم بھاگ کے دفتر جاتے تھے اور ان کی جگہ پہ پوزٹیف خبریں میں دی جاتی تھی کہ جو لگتے ہیں آج سائیکل چلا دی آج رضائیاں بانڈ دی مگر اس سے کوئی ان کا اچھا ایبیج نہیں ہو گیا بلکہ لوگ اس زمانے میں اس بات سے تیعن کرتے تھے کہ ملک کے کیا صورتحال ہیں ٹرین ٹائمک سے کہ سندھ سے ٹرین کتنے گھنٹے میں لہور پہنچی تو جتنی ڈلی ہوتی تھی اس سے کہتے تھے کہ وہ بہت برے حالات ہیں اور اتنے برے حالات نہیں ہوتے تھے جتنا لوگ خود ایزیوم کر لیتے تھے فرض کر لیتے تھے سو جتنی روکی جاتی ہے جو انفرمیشن آتی ہے لوگ اتنا ہی اس کو اگزیجریٹ کرتے ہیں موبالگے سے کام لیتے ہیں سو پہلی بات یہ ایک بنیادی سبق ہے دوسرا ہم کوئی چین نہیں ہے یا تو آپ کا نظام سلطنت اس طرح کا ہو کہ آپ کا ہر چیز پر آپ کے ٹوٹل ایک ون پارٹی گورنمنٹ ہے ویسے تو ورچولی ون پارٹی گورنمنٹ ہی بنتی جا رہی ہے مگر یہ ہمارا جب نظام ڈیفرنٹ ہے آئین ڈیفرنٹ ہے تو ہم یہ مید کرنا کہ نورتھ کوریا اور چین کی طرح کنٹرول کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے بھائی یہ دو قسم کا ملغوبہ بن جاگا اس کی پرابلمز ہیں تیسرا یہ ہے کہ لوگ کو اظہار کرنے دیا جائے کیا ہے اور میں سوشل میڈیا کا دوبارہ کہوں گا کہ ہاں ہم سارے جو یہاں بیٹھے میں ہیں ٹرولنگ سے سب بڑے اپسٹ ہیں اس کی بڑی خرابیاں ہیں ہم خود سب سے زیادہ شاید اس کے بکٹم بنتے ہیں مگر اس کو درست کرنے کی زوت ہے اس کے اندر ٹھیک غیر ذمہ دار لوگوں کو کنٹرول کرنے کی زوت ہے اور ہم اس کے لیے آفر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے آپ کو متبادل نظام دیئے میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے ہم مزید ڈائلاغ ہونا چاہیے سٹیکولڈرز بلانے چاہیے سوشل میڈیا کے بھی نمائندے ہونے چاہیے تاکہ اس کو امپروو کیا جا سکے جو اس کی اچھائیاں ہیں اس کے ذریعے لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر پا رہے ہیں وہ جو ہمارے انٹرٹینمنٹ کی کمی ہیں اظہار کی کمی ہیں کریٹیوٹی بھی کی کمی ہیں وہ اس سے پوری ہو رہی ہے اور ویسے ہی گورنمنٹ کا اپنا ہی ہے بڑا انفسیز ہے کہ ہم نے آئی ٹی سے اتنے پیسے بنانے اور آئندہ پہلے کے مقابلے میں سب سے زیادہ گروتھ بھی آئی ٹی کے اندر ہو رہی ہے تو آئی ٹی کو اگر روکیں گے سوشل میڈیا کا روکنا ان پر لوگ بھی سوشل میڈیا یوز کر پا رہے ہیں ان کو بھی کامرس کرنی آ رہی ہے تو یہ ایک تک نہیں سمجھتی اس لیے اس کو بہتر کر لیں امپروو کر لیں اس کا گلہ نہ دبائیں پہلے ہی یہاں انٹرنیٹ کے اوپر بندشے ہیں پہلے ہی یہاں وی پی این کے اوپر ایکس ٹویٹر چل رہا ہے سٹو ڈاؤن ہو گیا ہے ابھی یہاں نئی نئی اتھارٹیز بن رہی ہیں پنجاب کے اندر جو حد تک عزت کا قانون ہے وہ ہماری بڑی امید تھی کہ مریم بی بی وہاں ہیں ان کا کریئر کا سٹارٹ ہے وہ ایک بڑی اچھے چیزیں کریں گی تب یہ سٹارٹ ہوا تو میرا یہ ذاتی خیال تھا کہ شاید ان کو کوئی مسکائٹ کر رہا اور یہ واپس لے لیں گے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ خامیہ تھی پہ وہ بزد ہیں اور اب فیلال عدالت نے اس کو سٹے دے دیا اور بڑی مجھے امید ہے مگر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے سوچ کیا قرار فرما ہے کیوں کیوں کرنا چاہتے ہیں کاشف سٹارٹنگ پرمیو کنٹرول سر دیکھیں یہ اس ملک میں جب بھی کوئی حکومت میں آیا ہے اپوزیشن کی بیانات سن لیں کسی کے بھی سن لیں ان کو آزاد میڈیا چاہیے میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کیمپ لگائیں گے آپ پیکا کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے ہوں گے ہر سیاسی جماعت جو اپوزیشن کا ایسا ہے اس کا لیڈر آئے گا چھوٹے موٹے نہیں لیڈر آئے گا بلا بلا شباز شریف نواز شریف whoever it is لیکن جو ہی حکومت میں آتے ہیں پہلی کوشش ہوتی ہے مارا گلہ دبا دا کسی کو تنقید پسند نہیں اس ملک میں اور آج کل تو خصوصاً مول خراب اس لیے بھی ہے انہیں پتا ہے یہ جالی حکومت بیٹھی ہے دیکھو فارم 47 کی کممنٹن ہے let's be honest ساروں کو پتا ہے کہ یہ حکومت پنجاب میں ہو یا مرکز میں ہو کیسے آئی ہے کیونکہ یہ ہے اس کو اگر پانچ سال چلانا ہے آمیر صاحب وہ اس طرح نہیں چال سکتا کہ آپ میڈیا کو کھلا چھوڑے وہ کہیں وہ آپ کو روز بتا رہے ہو کسی نہ کسی طرح سے کہ یہ دو نمری ہو گئی یا اسلامباد آئی کورٹ نے تین سیٹوں پہ یہ کر دیا یا ٹریبنلز بن گئے یا الیکشن کمیشن کیا دو نمریاں کر رہا ہے یہ سارا ان کو بچانے کے لیے ہو رہا اگر آپ آزاد میڈیا کھلا چھوڑ دیں گے تو نہ الیکشن کمیشن اس طرح کام کر پائے گا نہ کوئی اور طاقت کسی جگہ اور جگہ بیٹھ کے اس طرح کھلے طریقے سے کام کر پائیں ایک ڈنڈہ دیتے ہیں وہ جو نظر نہیں آتا ایک تو وہ وہ طریقہ دوسرا انہوں نے اب وہ قانونی طریقے بھی نکالنے شروع کرتی ہیں چاہے وہ ڈیفرمیشن کے لاؤ کے ذریعے ہو پیکا آپ پہلے سے لے کے آ چکے ہیں صرف یہ کرنے کے لیے کہ اتنا پریشر ان پر ڈالیں کہ یا تو یہ کارچھا یہ ادارے ان کو نکال دیں یا یہ کسی طرح خاموش ہو جائے اور ہمیں ہمارے پولٹیکل ایجنڈا کو ہماری جو ہم نے نظام بنانے کی کوشش کی ہے اپنے آتوں سے اس کو کسی طرح پانچ سال پورے کرنے اب مریم نواز کو کیا نہیں پتا کہ وہ کیسے آئیں کیا کس کو نہیں پتا پنجاب میں کیا ہوا آٹھ فروری کو کیا ہوا نو فروری کو کیا ہوا یہ حکومتیں بنی کیسے ایسی حکومتیں کیسے چل سکتی ہیں مجھے یہ بتائیں ان کو بھی پتا کہ نہیں چل سکتی اس وقت چلے گی کہ جب یہ سب سسٹم کو اس طرح کنٹرول کر کے رکھیں اور میڈیا اس کا سب سے اہم میں اس لئے کہتا ہوں کہ ایک تو اپوزیشن ہوتی ہے ظاہر ہے وہ اہم ترین ہے لیکن اگر میڈیا کو آپ خاموش کر دیں تو اپوزیشن بھی اس کی آواز آپ دبانے کی کوشش کرتا ہے میڈیا سے روکنا نا عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتا اس کا نام نہیں چل سکتا کس لیے تاکہ اس کی کوئی خبر ٹی وی پر آئے اس وقت وہی ہے ان کا سب سے بڑا میڈیا کو کنٹرول کریں اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف نام کا ہے نہ ایدر اسلام ہے نہ جمہوریت ہے اسلام کا یہ حال ہے کہ یہ جو عیدالعزہ تھی اس عیدالعزہ سے پہلے جو ہے وہ ڈاکو جو ہیں وہ گن پوائنٹ پر بکرے شینتے رہے ہیں یہ بھی بالکل یہ کسی اسلامی ملک میں ہوتا ہے اور جو جمہوریت کا حال ہے وہی ہم نے یہاں پر اسلام کا حال کر دیا ہوا ہے اور جو بات کاشف صاحب نے کیا وہ اب ہمیں تو کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے یا آپ لوگوں کو بے بکوف نہ سمجھیں ان کو سارا پتا ہے اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بے بکوف یہ ہے کہ شاید وہ سمجھیں میڈیا کو کنٹرول کر کے وہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں کہ بھائی مودی جو ہے اس نے کترا میڈیا کو کنٹرول کیا ہے تو خرید لیا ہے میڈیا تو میڈیا کو کنٹرول کر کے تو مودی جو ہے اس کی پاپولارٹی میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے مسلم لیکنون والے جو ہیں ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں مودی کے ساتھ مودی صاحب تو ان کے گھر کی شادیوں پر بھی جاتے ہیں وہاں پہ پھر وہاں اپنی کیمپین میں اس لیے جو مسلم لیکنون کی لیٹرشپ ہے ان کو مودی کی پولیسی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ جس طریقے سے سٹیٹ مشنری کو استعمال کر کے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے ہیں مالکان جو ہیں ان کو خریدا ہوا ہے آپ نے تو اس سے مودی نے جو ہے اس کو فائدہ نہیں ہوا نقصان ہوا ہے آپ کو اس سے ڈبل نقصان ہو رہا ہے اور پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیکنون کی گورنمنٹ جو ہے وہ رنٹ پہ کوئی چلا رہا ہے وہ صرف ان کا فیس ہے پیچھے کوئی اور ہے اب دیکھیں نا یہ عید سے پہلے اس دن میں اسلامباد ہائی کورٹ میں تھا عمران ریاض جو ہے اس کو اسلامباد ہائی کورٹ نے حج پہ جانے کی اجازت دی جی بالکل وہ اجازت لے کے ٹو میبر بینچ سے اور وہ جو لاسٹ فلائٹ تھی حج کی اس کے لیے حرام باندھ کے وہ جا رہا تھا ائرپورٹ اور اس کو ائرپورٹ کے باہر پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈال دیا اگلے دن ایک ایف آئی آر ہے پھر دوسری ایف آئی آر ہے پہلی ایف آئی آر میں جو گواہ ہے وہ کہہ رہا جی میرا کو تعلق نہیں ہے وہ کہہ رہا میرا کو تعلق ہی نہیں ہے ایک بات سے اچھا نہیں اس میں جو گواہ ہے وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی کہ یہ غلط ہے یہ عمران ریاض کے خلاف یہ جو الزام ہے اور مجھے اس ایف آئی آر میں ڈالاوائی میں اس کی تردید کرتا ہوں تو گواہ کو بھی اٹھا لیا جب گواہ کو بھی اٹھا لیا پھر اس کے اوپر ایک اور ایف آئی آر کر دی تو آپ عمران ریاض سے جتنا مرضی اختلاف کریں اس کے بارے میں آپ کہیں کہ جی وہ کوئی جنرلسٹ نہیں ہے وہ صرف ایک یوٹیوبر ہے وہ پولٹیکل ورکر ہے وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے جو مرضی کہیں لیکن وہ پاکستان کا شہری تو ہے نا اس کو ان اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف تو دیا نا تو آپ نے عدالت سے ایک جو ریلیف ملا آپ نے اس کو گن پوائنٹ پہ چھینا نہیں آپ نے اس کو اغوا کیا تو یہ اب تاریخ میں یہ چیزیں جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کہ جب شباز شریف وزیراعظم تھے اور مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر تھی تو میڈیا کے ساتھ یہ ہوا مالک دو چیزیں ایک یہ ایک چیز ایڈ کر دو اس میں وہ جو عدالت کی بات کر رہے ہیں عدالتیں تو خود آپ نے پچھلے دو سال میں دیکھا نہیں کہ جی آپ جا کے پریس کانفرنس کر دیں ہم تو یہی کر سکتے عدالتوں نے جس طرح اپنے ہاتھ کڑے کیے ابھی تو عدالت بھی تھوڑا تھوڑا شروع ہو گئی ابھی آپ نے دیکھا جو ایٹی سی کوٹ جو ہے انٹی ٹیرزم کا کوٹ وہ سکودہ کی طرف بلکل آپ نے خات دیکھے ہیں ان کے مالک ان دیس ٹے انڈ ایج جو ہے یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ کابو کر لیتے ہیں اور دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کاشف کے ان سے کروایا جا رہا ہے میں نہیں مانتا کہ ان سے کروایا جا رہا ہے یہ کرنا چاہتے ہیں میں میں ٹوٹلی میں بھی بھی کام کر رہا ہے تو میں ہی کہہ تھا کہ یہ بڑے خوش ہو کے کام کر رہے ہیں منجاب گورنمنٹ خود بھی اسی کپڑے کی کٹیو ہے they want absolute control اور یہ بھول کاشف ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ بھول جاتے ہیں جب اپوزیسن میں ہوتے ساری باتیں مجبہ پیکا کون لیا پی ای ملن لائی پھر پی ٹی کی گورنمنٹ بن گئی اس سے میٹیئے دویلپنٹ آتھارٹی کون لائ رہا تھا اور جو فواد چودی جسے کی کونین بنا رہا تھا نہیں پیکا ڈیویلرمنٹ آرڈیننس پی ٹی کی گورنمنٹ لے کے آئی دوزار بائیس میں سارے آپ کو یادنے سمیلی کے باہر اسمیلی کے باہر اسمیلی کے باہر مخالفت کی اور جب ہم وہ بات کہہ رہے تھے ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی اس میں تم اس میں بھی میڈیا کورٹ سے اور یہ پنجاب گورنٹ کیوں لائی ہے اس میں بھی میڈیا کورٹ سے یہ ایشیو ہے صرف ایپسولوٹ ٹنٹرول کا اور اگر کوئی ٹھیک بات ہے تاکہ خاموشی ہو کبرستان کی خاموشی ہو جو کہے وہ چلتا ہے اس طرح چلے گا نہیں ہو نہیں سکتا ایریٹیو اس نے ہی بدلتے ہیں اس نے کسی بندے نے بڑی اچھی بات کی اس نے کہا یہ آج کل کے ڈیشٹل دور میں ہمارے لوگ اینالوگ کی سیاست کر رہے ہیں یہ ابھی تک نائنٹیز والے ان کے رویئے نہیں 20ہ سنچوری سے باہر ہی نکلے یہ وہی والے رویئی ہیں they don't realize کہ آپ ایسے چل سکتا رہے ہیں alternatives ہیں information بھی نکلتی سب کو نکلتی ہے ابھی کل سہی گا صرف فائر وال آرہی ہے نا نہیں یاد پھر پورا پورا چینے والا حساب لے گانا پڑے گا چینے والا حساب کرنے پڑے گا پھر پورا جی بہر it's not going to be that easy مجھے ایک تو یہ فائر والا اور یہ ہوگا بھی ہم اسی طرح دیکھتے رہ جائیں گے سب کچھ ہوگا ان کی ان کی campaigning ان کی sense of governance آج بھی جس طرح handle کر رہے ہیں یہ واقعی پرانے زمانے میں اٹکے میں they don't realize what they're doing مگر ایک چیز مختلف ضرور ہے ادھر صرف ہم press freedom کی بات کر رہے ہیں ادھر ہر آج فرق یہ ہے کہ ہر شہری ہر پاکستانی کی ازادی اور اس کا right of expression salap کیا واہ every پاکستانی journalists were under that pressure مگر everybody with a mobile phone and everybody who has a voice because a big opinionated polity people have a voice they want to express it آپ کے ڈھیلے والے سے لے کے جو آپ کو bakery والا ملے گا جو آپ کے گھر میں آپ درائیور ہے آپ یقین ماں نے کل میں بیکری سے کچھ لے رہی تھی بندے نے کہا کہ مجھے دو سال پہلے میں نے اپنا frustrations and even ایک عام آدمی کے اوپر بھی آج یہ کدھانے لگ رہی ہیں اس پہ بھی limitations ہیں ہم تو laws کو اپنی حدود تک دیکھ رہے ہیں but they're far and wide اس کے repercussions آنے اور ان کو avoid نہیں کیا جا سکتا میں یہ سمجھنے سے کاسر ہوں کہ what are they thinking اس کا lash back کس نہیں آئے گا اس کا آئے گا بھلے elections میں بھی آپ نے دیکھا ہے thinking you don't do most of these things and you know Imran Khan was called media press predator میں جلسائی کامیر ساب چلے جی اب تھوڑا سا rest دیتے ہیں اور ایک چھوڑا سا break لے لیتے ہیں break سے واپس آکے گفتگو یہیں سے آگے ہم بڑھائیں گے ایک مرتبہ پھر سے تمام دیکھنے والوں کوئی دے قربہ بہت مبارک ہو خوش آمدیت گئیں گے ہمارے مہمان موجود ہیں میر صاحب چونکہ ان کے اپنے کام بھی ہیں سارا دن ہمارے ساتھ نہیں گزار سکتے وہ تو چلے گئے مگر باقی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی گزاریں گے ہم بکرا کار ہم نے اپنا بکرا کار دیا تھا کسائیو نے لیٹ ملایا لگتا اس عید کے حوالے سے اس عید کے حوالے سے مالک صاحب کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں معاشرے کی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی پیغام چاہتے ہیں ہم کوئی رسپی یہ بڑا ضروری ہوتا ہے مالک صاحب جو ہمارے چاہنے والے لوگ ہوتے وہ فالو کر رہے ہوتے اس لئے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اللہ معاف کرے مالک صاحب کو وہ فالو کر رہا ہے کہ وہ اس کو life lesson دیں لوگوں سے اچھی طرح بات کریں پیار سے بات کریں مجھے گال سے تڑھتے ہیں مالک صاحب سے مجھے بڑا بڑا بڑھ مہتا ہوں جنمیلی مجھے بڑا بہتا کرتا ہے میں دیکھتا ہوں لوگوں کے رویئے اتنا سخت ہوگئے یہ نیدلسلی سخت نیدلسلی جیجمنٹل چل کرو پیار نلگل کر لو نہ خرچا نہ کج چل کرتا ہے یہ نہیں ہے ہر چیز ایک چیز چیز چل کرتا ہے چیز ملک ملک میں 1500 رکھے اللہ جہنے نصیب کاری arشد ہتار ہوتا ہے this is personality thing so it's yin yan you 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 put the two together but I agree with him. Every time there is sakti, you need some softness. And I feel that extremely polarized society. ہم جب پہلے میں بات کر رہے تھے جب آپ لوگوں کا گھلا گھونٹیں گے وہ فرسٹریشن anger میں تبدیل ہوئے گی. وہ anger اس کے بعد لاش آؤٹ کرے گا. اس کے بعد آپ کا عدم برداشت کسی کو سوچنے اور tolerate کرنے کا آپ کے اندر ہوگے گا. ہفتر میں ایک دن رکھیں. کہ اچھا رائے میں کسی کو نہ تنجھنی کرنا. میں جانسی کو تنجھنی کرنا. میں جانسی کو تنجھنی کرنا. کہ میں نے مجھے تو دے دے پھر بیت ہوگا. اس میں یہ ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. یہ پاکسانی قوم ہے. کچھ نہیں ہوگا. یہ پاکسانی قوم ہے. نہیں ہو سکتا. کچھ باز سوٹ. باز سوٹ. یہ پاکسانی قوم. پہلے پہلے یہ کوئی علاج ہے. ڈندہ چکو. اور اس کے لئے آجا کوئی علاج ہے. یہ کوئی اچھا ہے. میں تجھے ستیجز بتاتا ہوں. ترائی بیگ نائس فر دے. پہلے دو گھنٹے تو یہ سمجھنے آئے گی کہ پکا ہوں نہیں نہیں مجھا سمجھنے آئے گی میں کہا ہوں اس کو سمجھا ہوں عجیب سے فیلنگ ہوگی پھر تو یہ سارا ہیوی فیل کرے گا میں اس لیے بسیاری پھر چیک کروں گی پھر چار گھنٹے کے بعد تا دل ہلکا ہونا شروع کر پھر بڑے اچھی فیلنگ ہوتی ہے پہلے پانچے گھنٹے کے لیے مشکل ہوں گے اور تمہیں پتائے گی پہلے پانچے گھنٹے نے کمرے میں باند کرنا پڑے گا تو ٹھوڑا شروع کروں گے ٹھوڑی بیگ نائس پڑے چینج اچھی چیز ہے میں ویسے یہ رہاں اس لیے ہوں کہ رہاں یہ کہتی ہے مالک صاحب یہ تھیک ویٹ سچ ایک لیر ہے میں بھی 15-20 سال تو ہو گئے ہیں کاشیف کو جانتے ہوئے تو میرا یہ جو آپ نے کہا ہے نا الزام لگایا میں سمجھتا ہوں ایم سوری یادری ہے کہ یہ سخت مزاج ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی دوستوں میں میں بلکہ وہ ہماری آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے بلکہ بڑی کئی دفعہ جو ادریس کرنے کے ایک دوسرے کو طریقہ ہے تو وہ بڑا ویسٹر سٹینڈر سے دیکھنے تو بڑا گیش ہے فرزامپل ڈاللنگ سویٹا یہ تو نہیں کرتا ہوگا میں بھی اس کو بیوٹی آپ کرتے ہوں گے یہ نہیں کرتا ہوگا are you calling other men بیوٹی اور ڈاللنگ I do that you're not calling me any of these things well I don't blame him he's been living alone for two nights ہوتا ہی ہی صدقی میں changes آ ساتھی ہیں مگر میں مجھا سیریس نوٹ مجھا تاریف کر رہے ہیں برداشت کرو try کر رہی you try کر رہی برا مجھل سیریس نوٹ جو ہے جو آپ نے یہ کہا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بیٹل نیت بہت زیادہ یہ غصہ یہ آگیا ہے بہت زیادہ رویہ میں بھی سکتی ہے کیوں کیوں میں سمجھتا ہوں میرے میں یہ ایسے یہ تھوڑا سا لگے گا یار کدھی بغیر پچھے بھی کالڑا چاہیتا ہے جدو کیوں کر دے ہونا دیکھ بھائی مجھے کیوں سے پرابلم کیا ہے کیوں پہ آپ دنیا میں ہر ایکشن پہ جسٹیفائی کر سکتے ہو میرے لینے انج گال کیتا ہی میں انج کیتا ہی کیوں چھڑ دے ہو میں یہ صرف کہہ رہا تھا کہ یہ جو معاشرے کے اندر جو یہ بہت زیادہ غصہ بیٹرنیس اور ایک گھوسے سے مارک اٹھائی ہے یہ جس جس معاشروں میں آپ سوشل انجنیرنگ کرتے ہیں اپلیٹک میں انجنیرنگ کرتے ہیں ہمارے اندر انجنیرنگ انجنیرنگ ہے وہاں یہ صدیوں سے صدیوں سے صدیوں میں نہیں ہے انجنیرنگ باقی ہاتھا دے گی انجنیرنگ انجنیرنگ ہم نے ایک دم سے ابھی کسی نے کوئی گھرا آ جائے لاہور میں آ جائے پنڈی میں آ جائے پورا شہر اس کے پیچھے چلنا مائی لیٹ فادر میرے والے آج 60's 70's مالک بایت کر لیں ساری یہ ہپی ٹریل ہوتی تھی پوری دنیا کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا ابھی صرف ہمیں اپنے جیسے لوگوں کا پتہ یونیفارمیٹی سوشائٹی میں اتنی آگئی ہے کہ پہلے وہ ہم نے گورے نکالے پھر میرے سکول میں فر ایزامپل ہاف اپ مائی کلاس وہ پارسیز تھے وہ انگلو انڈینز تھے وہ کرسچن تھے مالک بایت پڑے ہوئے ہیں وہ تمام ان سے باہر جا چکے ہوئے ہیں پہلے گورے نکالے پھر شہر سنی کا مسئلہ ہو گیا ہے اب سنیوں میں بریل ویڈیو بندیوں کا مسئلہ ہوا ہے تو یہ کہاں جا کے بات ختم ہوگی گھوم بر کے ان چھے میں بیان باگتا ہے میرے 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 مالی بات کرتے تھے کہنے خوش رہنہ ہندہ ہے خوش رہنہ ہوئی فیصلہ ہوتا ہے so true خوشیاں بھائے چانس ہر میں نہیں آن دی ہیں تو اسی فیصلہ کر دے ہو کہ خوش رہنہ ہے تو میں عرکیمت خوش رہنہ ہے تو بندہ بندہ خوشی لاب لندہ کہنے being happy is a dissident is a dissident so you you have to find your happiness I must give him credit he is like an older brother to me but I love his life view he is generally just always positive and that's true اے ایردگرد لوگ رہنے نہیں یہ بڑا یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لئے ایردگرد کرنا مگر ایردگرد کے لوگ بہت رہتے ہیں اس کو صرفاق کہتے ہیں آپ بندہ کسی کی پرواہی بندہ کہے attitude میں خوشی ہم نے کیا پولیٹیٹیشن کی بار دی گرنی اور آپ کو مزے کی بار بتاؤں it is actually جب آپ خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے خوش رہنے آپ دوسروں کے لیے بھی آسانیا create کرتے ہیں بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے it's really true because you have decided تو آپ دوسروں کے لیے پھر آپ you're not creating obstacles you're not a pain you're not making their life miserable you create آسانیا for other people as well بہتر ہل وہ جو کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اوپر تو کدھگنے تو نہیں آگئی ہیں مگر یہ جو social media ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کئی خرابیاں ہوں گی اس کے اندر بتاثہ یہ وہ ہیں آپ مجھے خرابیاں ہیں خرابیاں ہیں آخری یہ مجھے بات کہتا تھا دس سال سے کہہ رہا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو I now feel صحیح کہتا ہے he's not on social media he's made his life simple آپ مجھے کہتے ہو میں آپ کو کتنا عرصہ پہلے میں آپ اور میں آپ اور روح صاحب بیٹھتے تھے میں کہتا تھے کیوں آپ social media you've really made your life simple he was the first one جو کہ میں سب کو کہتا ہوں اور آمید بھائی آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہماری زندگیاں کتنی خپ میں ہوتی ہیں اور یہ سکون ڈاٹ کوم بیٹھا ہوتا ہے میرا تو کوئی فیس بک براہ رہی ہے میرے کوئی جالی بنے میں یہ زندگی اتنی سمپل رکھتا ہے سروت تمہیں امیجن نہیں کر سکتی اس کو صرف اپنا وہ تنل he knows what he has to get done کام بچے پرارٹیز جیم کرکت that's all he doesn't care it's amazing he is simple having said that مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بالکل یہ آپ سب کا جس کا ہر ایک اپنی چوئیس ہے کہ وہ اس کے اندر کتنا indulge کرنا چاہتا ہے مگر اس کو regulate کرنا چاہیے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے سے مل کے بات کر کے اس کو بند کرنا solution نہیں دنیا بھر میں اس کی کوئی مصورت چیزیں پوری دنیا میں ایک چیز چل رہی ہے public to public interaction کا ذریعہ ہمارے اس کا phenomenon یہ ہے کہ کیونکہ disempowerment اتنی زیادہ تھی لوگ کنیے empowerment کا ٹول بالکل بالکل مگر مادر پی در ازاد نہیں ہو سکتا نا امیر بھائی ہمارے گورنرس بڑی مزدار ہیں وہ کہتی ہیں عدالتیں کہتی پولٹکشنز پولٹکشنز سے بات کرنی چاہیے اداروں کے ادارے سے بات کنچی لوگوں کو لوگوں سے بات نہیں چاہیے اجازت نہیں اے بین کر دیو اے بین کر دیو اے ایت 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 ریگولیشن نہیں ریگولیشن کیسی کرنی یہ تیہ کرنا ہوگا ایریا defamation law کیا اہمکانہ قانون ہے کہ اگر آپ پہ الزام لگ جائے تو آپ ثابت کریں نہیں پہلے defика کہ میرے 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 مطلب نہیں پہلے فائن ہوگا پہلے ساری کر دون میرا ڈالیلی سم کروں کیا محر دوسر تین رو تین 30 لاکھ جن کے باز حرام کا پیسہ روم کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے ایک ورکنگ جرنلس کے لیے کسی کے لیے 30 لاکھ بہت بڑی رکھا ہے میرے پروگرام انہوں نے کہا نا عظمہ بخاری نے مالک کیا فرم کرتا 30 لاکھ کیا ہے بہنے جی کہا تھا میں کہا 30 لاکھ اگر کسی باز حرام کے پیسے ہو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو ترخو پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں سب کچھ کہا رہے ہیں جو بھی جاج لگے گا ادھر اس کی مانیٹرنگ کرے گی حکومت کہ وہ ٹھیک کام کر رہا یا نہیں کر رہا اور اگر نہیں ٹھیک کام کر رہا جیسے الیکشن کمیشن public office holders کے لیے 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 جو یہ قانون کہتا ہے public office holders کی ریپیوٹ نہ خراب ہو ان کا نام ہے ان کی امیج نہ خراب ہو آپ کے میرے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے ہم کالے پیلے جندل ہو گئے اور اگر کئی public office holder ہو گیا دو ایک قانون میں پربلیس کھا خراب اللہ بیاس ہو جائے گی اتنا اپسرڈ اہمکانہ آپ کی defamation میں apology tendered can fix things ادھر وہ بلا option گلتی سے گر ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے گلتی ہو گئی inadvertent گلتی تھی چلے بڑی لبی بیاس ہوگی ہے بڑی بیاس ہو جائے گی بس پھر لاست میسیج ابھی مہر سے لے رہیں گے پھر کاشیف سے پھر اس کے بعد ہم اختتام کی طرف چلیں گے اللہ خوش رکھے سارے نو اید انجوائے کو روز لائف کو انجوائے کرو جی اور جینے دو اور مہر آپ کی طرف سے کوئی میسیج کس کے لیے بھئی اید کے حوالے سے دیکھیں اس اید میں ہم نے تمام لوگوں کو شامل رکھنا ہے اس مناسبت سے جو بھی آپ لینا چاہے کس کے لیے خواتین ہو یا مرد ہو بچے ہو یا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو کاشیف کے لیے الگ پیغام دہوں نے اس لیے پیغامن اللہ دنوں دایت د Release ایک چلو امیر صاحب ہے یہ بڑا عجب اس کے لیے دعایا اللہ تاہییت جو بھی ہوا یہ کہہ رہے سب کی دعایا لو toe ہوا یا میری بات سوئے یہ سیندوچ کسی نے نہیں کھایا سب مشکری میر صاحب نے سیندوچ کھانے کی کوشش کی تھی اس کے اوبر میں نے ایک جوک سرائے تھا میر صاحب نے اس کے اماد ہاتھ ہی لگا ہے اس کو پیغام دینا اسی لگتا ہے اسکول کے اندر وہ پیارے بچوں یوں نہ کرنا بسکلی یہ ہے کہ میرا خیال ہے جیسے بھی یہ حالات یہ مشکل و معاشہ رہی ہیں پاکستانی قوم بڑی ریزلینٹ ہے ہم نے اس سے بہت زیادہ مارے کھائی ہوئی ہیں خوش رہنا چاہیے جیسے بھی حالات ہے ہم مالک کی طرح سندگی گزار لینے چاہیے شکل پریشانیاں کتی بھی ہو خوش رہنے کی موقع آپ کے سامنے آتے ہیں وہ کوشش کرنا بھی چاہیے اور آپ اپنا فیصل ہے کہ آپ نے خوش خوایا باب بتاؤں جس کے اوپر ابھی یہ ٹوٹل ہو یارو پلوزر کر رہے ہیں میں نے پیز آپ پلوزر کر رہے ہیں آپ کمپلیٹ کیجئے آپ کمپلیٹ کیجئے میں نے شروع نہیں کیا تم نے پانچ چی دعائیں اور پیغام دے دی میں نے ہم بھی دیکھیں گے جب تک میں پیغام نہیں دیں مالک کے چار پیغام اور چھے دعائیں ہم نے سن لی ہیں اب میرا ایک پیغام نہ ہم سن سکے یار میں آپ کو با بتا ہوں ابھی یہ کہنا ہے نا بس خوش رہیں مجھے پتہ ہے مشکلات ہیں لوگوں کے لیے بجٹ نہیں پورے ہو رہے بجلی کے بل نہیں پورے ہو رہے کھانے کو دو بک کی روٹی نہیں ڈالی جاری I think ذرا سا سان ہو جگہ پسپیکٹیو میں لانا کہ جو بھی اردگرد بلیسنگ ہیں نا اور اللہ کی رحمتیں ہیں جو آپ کو اللہ نے سب کو نوازا ہے تھوڑا بہت زیادہ اکم جس کو بھی دیکھا ہے ہر ایک کے پاس ہے کبھی اولاد کی صورت ہے رس کی صورت ہے کسی صورت صحت کی صورت میں اس کے اوپر فوکس کر لیں زرابہ کس مشکل وقت پورے پاکستانیوں اگر آپ سب الحمدللہ کہنا سیجھیں تو زندگی آسان ہے Haiti is one of the poorest countries in the world happiness index میں سب سے اوپر ہے یہ میں کہتا ہوں غربت اور خوشی یہ کارٹو ڈکٹو چیز ہے happiness index یاد رہے میں بھی ایڈ کر دوں کہ یہ بھٹان ایک چھوٹا سا ملک ہے انہوں نے یہ کانسٹ کیا تھا کہ جناب یہ باقی index چھوڑیں happiness index بڑا امپورٹن ہے چلیے مجھے اس کے ساتھ اجازت دیجئے میرے مہمانوں کا بھی بہت شکریہ اور آپ لوگ بھی بلکل ان کے پیغام کی طرح خوش رہیں اور خوشیاں تلاش کریں چاہے چھوٹی کو چاہے بڑی لوگ میری طرف سے شونی ختم ہوا ان کو جلدی ہے میں تو آپ کے ساتھ کر سکتی ہوں میں لازم بات کہہ رہی تھی سار اسی چاہتے ہیں اسی چاہتے ہیں ابھی ہے 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 آپ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں اجازت دیجئے اجازت دیجئے بہت سا خیال رکھئے گا میرے تمام اہمانوں کی طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے میرے چانل کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید قربہ مبارک کو خدا حافظ